السلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروغ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ایک نیا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانت سے اور خصوصاً حکومت پنجاب کی جانت سے کہ تیلدار اجناس کی جو کاشت ہے اس کے فروغ کے حوالے سے جو ہے وہ کسانوں کو سبسیڈی دینے جارہی ہے حکومت پنجاب اور پندرہ ازلا کو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ سبسیڈی دینے کے حوالے سے اور کورا اندازی کے ذریعے کسان بھ بھائیوں کو سبسیڈی فراہم کی جائے گی آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کسان بھائی کس طرح سے اس سبسیڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور فارم کہاں سے ملے گا کہاں سے آن لائن بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو محکمہ زراعت توسیق کا دفتر ہے وہاں سے بھی یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے تو تمام تر ڈیٹیلز اور فارم فل کرنے کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب کی جانت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے پندرہ ازلا کے لیے یہ منصوبہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر شروع کیا جا رہا ہے وہ پندرہ ازلا بھی آپ کے ساتھ میں آگے چل کے شیئر کروں گا لیکن پہلے اس منصوبے کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو ہر سال تقریباً جو ہے وہ سینتیس لاکھ ٹن کے قریب جو ہے وہ تیلدار اجناس ملک میں امپورٹ کر کرنا پڑتی ہیں اپنی جو کھانے کے تیل کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے تو اسی لیے اب حکومت پاکستان کی جانت سے پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں کسانوں کو جو ہے وہ سبسیڈی دی جائے تاکہ ملک میں ہی جو تیلدار اجناس ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے تو اب حکومت پنجاب کی جانت سے کنولا کی کاشت پر بیس ہزار روپے فی اکڑ سبسیڈی ہے وہ کسانوں کو دی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط و ضواب بھی رکھی گئی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو ان پندرہ ازلا کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ کسان بھائی کن پندرہ ازلا کے جو کسان بھائی ہیں وہ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اپنی سکرین پر بھی ان ازلا کے نام دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ان پندرہ ازلا میں بہاول پور بہاول نگر فیصلہ باد جھنگ کسور خانے وال لودرہ میاں والی بکھر ملتان مظفرگا� ازلا شامل ہیں اور جو فارم ہیں وہ جمع کروانے کی آخری تاریخ رکھی گئی ہے پچیس ستمبر پچیس ستمبر تک آپ اپنے فارم جو ہیں وہ محکمہ زراد توسیع کے دفتر میں جمع کروا دیں اور اس کے بعد تیس ستمبر کو ہر جو تحصیل ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر قرآن دازی کی جائے گی اور ان پندرہ ازلا کے جو کسان سیلیکٹ ہوں گے انہیں یہ سبسیڈی جو ہے وہ فی ایکڑ بیس ہزار روپے سبسیڈی فراہم کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیس ہزار روپے جس کسان کو سبسیڈی میں نام آئے گا اس کسان کے لیے یہ بھی لازمی ہوگا کہ وہ تین اکڑ مزید جو ہے وہ کنولا کے کاشت کرے گا یعنی کہ یہ منڈیٹری ہے کہ ایک اکڑ پر بیس ہزار روپے سبسیڈی دی جائے گی لیکن اس کسان کو اس ایک اکڑ جو کہ نمائشی پلارٹ وہ کاشت کرے گا کنولا کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو تین اکڑ جو کنولا ہے وہ مزید کاشت کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ منیمم جو بارہ اکڑ زمین رکھنے والے بارہ اکڑ یا بارہ اکڑ سے کم جو زمین رکھتے ہیں وہ کسان اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس سبسیڈی کے اہل ہیں جن کسان بھائیوں کے پاس بارہ اکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ دوست کا کہ یہ کویسٹن ہوتا ہے کہ مشترکہ کھاتا جس طرح کے زمین کا مشترکہ کھاتا ہوتا ہے تو وہ کسان بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اگریپنجاب.gov.pk کی ویب سائٹ پر جا کر بھی اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محکمہ ذرات توسیع کے دفتر سے بھی اس فارم کو حاصل کر سکتے ہیں اگریپنجاب.gov.p کے ویب سائٹ پر جا کر آپ انفو ڈسک پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ فارم پر کلک کر کے جو دوسرے نمبر پر فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فارم ہے جس کے ذریعہ آپ تیلدار اجناز یا کنولا کی کاشت کے حوالے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت آپ وہ فارم اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو فل کر کے محکمہ ذرات توسیع کے دفتر میں جمع کروانا ہے اس فارم پر تمام تر ڈیٹیز جو ہیں وہ پوچھی گئی ہیں جس میں تحصیل کا پوچھا گیا ہے آپ سے زلے کا نام آپ کو درج کرنا ہوگا اپنا نام درج کرنا ہوگا اپنے والد یا خامن کا نام درج کرنا ہوگا ک بائل یا ٹیلی فون نمبر دینا ہوگا مکمل گاؤں کا پتہ درج کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ یونین کانسل کی ڈیٹیلز فراہم کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ جتنی زمین کے آپ مالک ہیں یا جس پہ آپ کاشت کرتے ہیں اس زمین کے حوالے سے بتانا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنا ایکڑ نمبر بھی بتانا ہے جس پر آپ کنولا کاشت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مربع نمبر جو ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرنا ہے اس فارم میں اور اس کے بعد اپنا انگوٹے کا نشان اور د تصدیق کروانی ہوگی اس فارم کی اور اس فارم کو جمع کروانا ہوگا محکمہ زراد توسیع کے دفتر میں اس کے ساتھ ہی ساتھ اس فارم پر کچھ شرائط و ضوابط بھی دی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست دہندہ کا محکمہ زراد کے پاس ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ درخواست دہندہ قرآن دازی میں نام نکلنے کی صورت میں محکمانہ سے فارشات کے مطابق فصل کاشت کرنے کا پابند ہوگا اور اس کے علاوہ جن کاشتکاروں کے ن فارم صرف قرآن دازی میں نکلیں گے وہی اس سبسیڈی سے استفادہ کر سکیں گے یہ شرائط و ضوابط ہے انتہائی سمپل سا فارم ہے جو کہ آپ بھائیوں کو فل کر کے جمع کروانا ہے کسان بھائی بیس ہزار روپے فی ایکر سبسیڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پچیس ستمبر آخری ڈیٹ ہے اس فارم کو جمع کروانے کے حوالے سے تیس ستمبر کو قرآن دازی ہوگی اور جو کسان بھائی سلیکٹ ہوں گے انہیں یہ بیس ہزار روپے فی ایکر سب سبسیڈی فرام کر دی جائے گی